اس سامنے اپنے سیجنہار کے سامنے جب ہم اور آپ کھڑے ہیں تو کیا ہم اپنے شبدوں سے اس کی ارادنہ کو کر سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو آئیے اپنے شبدوں کو بولنا شروع کریں ستھنیوات دے کی وہ ہم کو اپنے بھون میں لے کر آیا ہے ستھنیوات دے کی ہم نے صبح کو دیکھا یہ صرف اس کا انکرہ ہے کیونکہ ہم مٹ نہیں گئے یہ اس کی مہا کرونا کا پھل ہے اس کے نام کو دھن گئے ہیں اس کے نام کے لیے جو ہمارا شرستان بنا ہوا ہے اب زبانوں کھولیں اپنے منک اس کے سامنے کھولیں ستھنیوات دینا شروع کریے اس کا انکرہ کے لیے ستھنیوات دیجئے سمیں کے لیے ستھنیوات دیجئے ہر ایک شنڈ کے لیے جس میں اس نے آپ کی اگوائی کی ہے اس کے وہ یوگ پرمیشور ہے اس سے پہلijk کسی اور گیت کو گاہی آئی ہے اپنے منڈ کو اس کے سامنے کھولیں اس کو دھن کہے کہ ہمارے سرچنہار نے ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑا اس کو دھن کہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ بنا رہا یہ بات سچ ہے کہ ہمارا شرمستان ہے اور آج ہم اپنے شرمستان کے پاس ہیں اس کے نام کی جب آراتنا کرتے ہیں تو اپنے ہردے کو کھول کے اس کے نام کے لئے زگیت کو گائیں اس کے نام کے لئے زگیت کو گائیں کہ ہمارے ساتھ بنا رہیت کو گائیں تیری میں سکتی کروں گا تشکیرانا میرا شرمستان تیری میں سکتی کروں گا یہو آنے سیر ہمیشہ بجے دیتا ہے یہو آنے سیر ہمیشہ بجے دیتا ہے سکتی ہو پیتاں تیری سکتی ہو پیتاں تیری سکتی ہو پیتاں موسیقی 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 اور کبھی ایسا نہیں ہوا پر میں شکا ہے کہ آپ نے میرے پراغتناوں کو نہیں سنا اگر آپ نے اپنے جیون میں اس بات کو محسوس کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ بنا رہا ہے تو اس کے نام کی ستیوٹی کرنا شروع کریں جیس گیت کو ہم آج گانے جا رہے ہیں یہ گیت اس پرکار بتاتا ہے کہ میرے پاس تجھے دینے وہ کچھ بھی نہیں پھر بھی آتا ہوں لے کر یہ دل جب اس گیت کو ہم گاتے تو اپنے آپ کو پرمشن کے سامنے کھالی کر دے ایک زندہ قربانی بن کے اس کے سامنے آئے تاکہ وہ اپنے اس کار ات کو کر سکے جس کے لئے اس نے ہم کو اور آپ کو چنا دے میرے پاس تجھ دینے کو کچھ بھی نہیں میرے پاس تجھ دینے کو کچھ بھی نہیں ہاں میرے پاس تجھ دینے کو کچھ بھی نہیں میرے پاس تجھ دینے کو کچھ بھی نہیں پھر بھی آتا ہوں لے کر یہ دل کر دے سام میرے خدا پھر بھی آتا ہوں پھر بھی آتا ہوں لے کر یہ دل کر دے سام میرے خدا چاہے 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 چاہی ستوتی اس کے نام کے لیے دنیا جب ہمارے اوپر دوش لگاتی ہے جب شیطان اس کا ساتھ دیتا ہے تاکو پتا ہے صرف ایک ہے جو اڑاؤ پتر کے طرح ہم کو پیار سے اپنے پاس بولانا چاہتا ہے اور جتنی بار ہم اس کے طرح بھول کے جاتے ہیں وہ پتا کی طرح ہمارے لیے اپنے ہاتھ کو کھول کے ہمارے سواقت کرتا ہے میں آپ کے سندگی کے بارے میں نہیں جانتا مگر اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کے پاس آئے تو اس بات ایک ساتھ مل کے گئے جیسا بھی ہوں تھیرا ہی ہوں مجھ کو مسیح اپنے جیسا بنا جیسا بھی ہوں تھیرا ہی ہوں مجھ کو مسیح اپنے جیسا بنا چلے پاؤں گرنا جاؤں اپنے سائے میں مجھ کو چھپا چلے پاؤں گرنا جاؤں اپنے سائے میں مجھ کو چھپا دھوکے اپنے لہوں سے ایک نیا بل دے دھوکے اپنے لہوں سے ایک نیا بل دے بس اتنا فضل کر دے دے سکو میں تجھ کو جلال بس اتنا فضل کر دے دے سکو میں تجھ کو جلال ساری شرشتی میں ساری شرشتی میں تھیرا نام پوچھا ہے اس مندر میں تھیرا نام سچا ہے ساری شرشتی میں تھیرا نام پوچھا ہے اس مندر میں تھیرا نام سچا ہے ایک ساتھ بل کے کہا یہ ہے ستوکی 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 تھیرا نام پوچھا ہے ستوکی 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 تھیرا نام پوچھا ہے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ستوکی 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 تھیرا نام پوچھا ہے جب اس گیتے دوارہ ہم نے اپنا آپ کو کھالی کیا اور اس نے اس شریع روپی مندر میں پرمیشور کی اپستتھی کو بلایا جب ہم نے اپنا آپ اس سامنے کھولا اس بات کا انگیقار کیا پرمیشور ہم تیرے بنا کچھ بھی نہیں ہے پرمیشور ہمارے پاس اتنا بل نہیں ہے میں پاس سامرت نہیں ہے پرمیشور پر ہم جو کچھ ہے صرف تیری وجہ سے خدا اور جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں آپ نے اپنے مند اس کے سامنے کھولا ہے اس سے پراتنا کرے کہ وہ اس آگ کو پھر سے برسائے اس ہوا کو پھر سے چلا ہے جس سے وہ اپنی اپستتی کو اس مندر کے اندر بھر دے جس طرح سم نے ذریع تو گیا ہے کہ اس مندر میں تیرا نام سچا ہے جی ہاں ہم نے اپنے شریر کی بات کری ہے آئیو سے پراتنا کرے خدا ون اپنی اس آگ سے اپنی اس سامت سے اپنی اس آتما سے شریر کو پھر سے بھار تاکہ جو تیری مرضی ہے وہ پوری ہو پرمیشور تاکہ اس جیون میں جو تیری مرضی ہے وہ پوری ہو پرمیشور اور ہم ایسے پات ربنے جو تیری مہیمہ کو رکھ سکے خدا ون ہم ایسے پات ربنے تو یہ بھائی ماں کو اٹھا سکے پرمیشور جب اس گیت قوم گاتے ہیں تو آئی ایک ساتھ مل کے اپنے آپ کو سامنے کھولیں اور اسے ونتی کریں کہ اپنے اپنے پسٹی کو ہمارے اوپر لے کر آئے پھر سے وہ آگ برسا رہے پھر سے تو فال آنے دے میری ماں کی ماں سے تیری سامرد سے پھر سے تو ابھی شیخ کر دے پھر سے وہ آگ برسا دے پھر سے تو فال آنے دے تیری بھائی ماں سے تیری سامرد سے پھر سے تو ابھی شیخ کر دے اور بیدر آنے دے موزان کے موزان کے بہنے دے اس ہوا کو چولے ہر ایک دل کو تیرا درشن ہمیں ملے کرتے ہیں پارتنا تجھ سے بہنے دے اس ہوا کو چولے ہر ایک دل کو تیرا درشن ہمیں ملے کرتے ہیں پارتنا تجھ سے 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 تُو بنا دے میرے من کو کرتے ہیں پارتنا تجھ سے 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 موسیقی 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 ہے کیونکہ آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں آپ کے سمان کوئی دوسرا نہیں آپ جو تھے جو ہیں اور جو آنے والا ہے آپ الفا امیگا پربوں کے پربوں راجاؤں کے راجہ اور پیشوروں میں سب سے مہان پرمیشور ہم آپ کی ارادنا کو کرتے ہیں اپنے ابشیک کو اس آگ کو پھر سے بھرسا دے اللہ علیہ کیا یہ آپ کی پراتنا ہے آج کی صبح آپ نے دونوں ہاتھوں کو سور کی اور اٹھا کر سچ میں ایک پراتنا کو پرمیشور کے سمک رکھے گے کہ پرمیشور اپنی آگ سے اپنے سامر سے تو مجھے پھر سے ابشیک کر دے ہم تیری مہی ماں سے تیری سامر سے میرے سے تو ابشیک کر دے تیری مہی ماں سے تیری سامر سے میرے سے تو ابشیک کر دے مہی ماں سے تیری مہی ماں سے تیری مہی ماں سے ایک وہ بات جو اس بھون کو کسی دوسرے بھون کسی دوسری عمارت کسی دوسرے ستھان سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی صبح اس سروشکت ایمان پرمیشور کا اپست تھی یہاں موجود ہے ہالیلویہ وہ سروشکت ایمان پرمیشور آج اس کا پویتر آتما کا سامر وہ ابشیک یہاں پر موجود ہے ہالیلویہ میرے پریو اگر ہم سچ میں لو لگا کر پیاسے ہردیوں سے اس سے مانگیں گے تو وہ پھر سے ہمیں اس نئے سامر سے پھر سے ہمیں اس نئے ابشیک سے بھر دے گا ہالیلویہ ہم یہاں سے کھالی نہیں جائیں گے ہالیلویہ 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 so God bless you all so nice to see the family members brothers and sisters and children you are all my children ہالیلویہ ہالیلویہ I was yesterday they were pressing me pastor just one Sunday only you don't go back stay here yesterday I was in Ludhiana اور کل کے دن میں Ludhiana میں تھا اور وہ میرے اوپر ایک پیار سے بڑا اس دباؤ کو بنایا ہوئے تھے کی پازوان کرپیا کر آج آپ مت جائیے ایک رویوار کی بات ہے ہمارے سنگ رکھی اور یہی Ludhiana میں سیوہ کریے is a pastor from Saharanpour and pastor from Roorki اور Saharanpour سے پازوان وہاں موجود تھے روڑکی سے بھی پازوان وہاں they wanted me to stay اور وہ چاہتے تھے میں وہیں رکھوں اور وہ چاہتے تھے میں وہیں رکھوں have this program on 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 اور اس جو program جس کے لئے میں کل نکلتا ہوں سبا کو ہم بدوار کو کریں meanwhile i have some young boys to be baptized اور تب تک کچھ جوان لڑکے تھے جن کو baptisma بھی وہاں دینا and they want me to baptize them so your prayers are very much appreciated اور اس لئے آپ کی پراتھنا ہے کی میں بڑی sarahana کرتا the reason i am taking these few minutes extra is because i am not going to preach i am only want to read a chapter from the bible the gospel according to st john chapter 3 i mean chapter 13 verses 1 to 31 i think we are going to read why reading of the scriptures is very important you remember one of the instructions a very important instructions given by paul to timothy is this do not neglect the public reading of the scriptures usually what is the preaching preaching is you take one verse from the bible or sometimes some people take two verses and some people take from verse one to five or seven not more than that and then we speak from that and I am afraid that the word of God as it is given in the bible you need to hear and many people don't enjoy the bible reading many people say it is very boring to whom bible is boring it is the people who have no love for God why do they come to church everybody goes to their own worship places so I am here but and such people don't even listen carefully the preaching of God and especially today's young generation I am standing here preaching and if I move around and notice the back you know why people prefer to sit at the back very back because so many people are in front of me so pastor doesn't see what is happening so I have this instrument called cell phone and with that we begin to play and some people young people church is the most convenient place to send love letters love messages and appointment where to meet and what to do when we meet so we make all these kinds of things and then we get into trouble and then the parents come running please pray for my daughter and if I know the reason why they needed prayer I say I'm sorry I don't pray because if you insist that I pray I'll pray only after talking to your son or daughter so otherwise don't come and say pray some people don't know what they need prayer for so many people enjoy pastor praying so some people come and say pastor pray and ask him what do you want me to pray for and they say just like that pastor is not here to pray just like that and even God is not interested in that if are praying to a living God the God of the Bible is a very specific and orderly God he wants specific need then he can answer your prayer not otherwise Lord bless me there are hundreds and thousands of blessings God have now what is the specific blessing you asking you come with that specific need and we pastors also are very funny and we lay our hands and say Lord bless him bless him and father is waiting what blessing you need actually and sometimes blessing means you actually need a demotion in your job because God knows your need and sometimes your need is a demotion a loss in your business why you are so busy with your business and so busy with your job you have no time for God you keep on missing the Sunday services and prayer meetings what is the excuse no time okay God knows now what your need is you need time so remove the job you will have plenty of time you must have seen some people will come to the house of God regularly only when they are suffering losses and I therefore urge you make use of your time in the best way that you know how don't neglect the gathering together of God's people that is God's command it is not a suggestion Hebrew chapter 10 verse 25 is not a suggestion it is a command you obey that command you will be prosperous in your job and in your business and in every way give priority to the work of God get involved with God's work hallelujah this is God's will for you and don't sit in the house of God and try to use your cell phone to send your message to somebody and all that please that is disrespecting the presence of God so don't bring the curses upon you let God bless you because you respect him you love his house you love his people you love worshipping together you love the word of God and you are honoring God and God will never be a debtor to you we are in the presence of the table of the Lord please understand this is not just a ritual this is not a religious ritual or ceremony it's a very serious thing that we do because this is ordered by none other than the Lord of the church Jesus Christ himself that's why it is called the table of the Lord this table is ordered and established by Jesus Christ himself so when we take the bread it is given to you after asking God's blessing upon the bread then you take it in remembrance of Jesus hallelujah hallelujah and that remembrance is very sacred and this is given to God's people in the new testament to observe and remember Jesus see the last week of Jesus life here on earth started in the gospel according to Saint John chapter 13 in the upper room chapter 13 is a scene from the upper room and Jesus said I was so longing to be with you tonight to celebrate in celebration of this Passover supper see God's delight is to be with his people this morning as you are seated in the house of God who is here if you know the answer shout it together Jesus himself is here because it is always his delight to be in the midst of God's people and this service is in honor of him more than anything else it is all about Jesus Christ we have come here because of Jesus we sing and worship the Lord because of Jesus and we do it unto the Lord not to ourselves unto the Lord the worship team stand here and worship their ministry is to the Lord what happens is let me say whether you are a musician playing the keyboard or playing the guitar or anything else you must stand there and do it as unto the Lord Lord I am playing for you I am singing for you and I am leading the people to sing for you you alone are worthy worthy to be worshipped worthy to be praised worthy to be exalted for you are in our midst and we exalt you Lord in honor of you in praise of you I sing this song that our song first reaches to God and from there it will come down with the blessings and anointing of the Lord hallelujah that's when you begin to sing and when you sing with that anointing that worship is going to be very powerful it can shake the foundations of the powers of darkness he can open the closed doors for you hallelujah why because you are doing it unto the Lord he receives it and set his blessing upon our worship and that comes down on you with the blessings of God in that worship there is healing you can be healed as you worship the Lord that's why he said be thou exalted O Lord hallelujah lift up and Lord I praise you Lord for the privilege of celebrating you amen that worship is powerful you do not know what miracles can happen when you do it sincerely in honor of God amen so this chapter 13 begins that Thursday which led to the arrest and torture of Jesus Christ so chapter 13 and after the 13 Jesus stood up from there and he said come let us go where to the garden of Gatsamini and it is on the way they have taken a passage through a vineyard and it is through while they were traveling walking he spoke what he spoke in chapters 14 15 and 16 and which he concluded with the longest prayer recorded in the gospels by the Lord Jesus Christ and in that prayer he included you also you know that in that prayer he included me he included you every one of you isn't that wonderful because in that prayer step by step orderly he prayed for his disciples he prayed for those who will be saved through their ministry and then he said I not only for them but those who will be saved who are far off that is you and me hallelujah in that intercessory prayer of Jesus he saw you he saw me and he included us look at this I mean how can we ever be careless about him can you lift up your hands and say thank you Jesus that you have included me hallelujah thank you Jesus isn't that wonderful so we are going to read these thirty verses from this chapter now among the disciples chelon chelon jude as kariot also was there he loved him ok let us read go ahead one minute what was the extent of his love of all the disciples the last phrase will reveal that he started loving them and he loved them till the end hallelujah that's what he's going to do for you did he love jude is kariot he definitely loved jude so he knew what jude was going to that false apostle jesus loved him till the end the door was kept open for judas till that day That's why he was included there he will not stop loving you Will 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 please recognize his love and humble yourself and accept that love hallelujah hallelujah what a wonderful loving savior we have can every one of you together let us all together shout hallelujah come hallelujah for his great love hallelujah wonderful jesus till that day the door was opened for judas till that last moment he was given an opportunity to repent and turn to the lord did he do it no he refused it and forfeited his privilege of remaining an apostle till the end now let us read what happened اس کوچھے سے اس کی کمر بندی تھی اسی سے پوچھنے لگا جب وہ شیمون پترس کے پاس آیا تب پترس نے اس سے کہا ہے پربو کیا تُو میرے پاؤں دھوتا ہے یہشو نے اس کو اتر دیا جو میں کرتا ہوں تو اسے ابھی نہیں جانتا پرانتو اس کے بعد سمجھے گا پترس نے اس سے کہا تُو میرے پاؤں کبھی نہ دھو پائے گا یہ سن کر یہشو نے اس سے کہا یدی میں تجھے نہ دھو تو میرے سات تیرا کچھ بھی سانجھا نہیں شمون پترس نے اس سے کہا ہے پربو تُو میرے پاؤں ہی نہیں ورن ہاتھ اور سر بھی دو دے یہشو نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اسے پاؤں کے سیوائے اور کچھ دھونے کی آوشکتہ نہیں پرانتو وہ بالکل شد ہے اور تُم شد ہو پرانتو سب کے سب نہیں وہ تو اپنے پکڑنے پکڑنے والے کو جانتا تھا اور اس لئے اس نے کہا تب تُم سب کے سب شد نہیں جب وہاں ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہنے لگا کیا تم سمجھے کی میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تب مجھے گروہ اور پربو کہتے ہو اور ٹھیک ہی کہتے ہو کیونکہ میں وہی ہوں یادی میں نے پربو اور گروہ ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھونا چاہیے کیونکہ میں نے تمہیں نمونہ دکھا دیا ہے کی جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ویسا ہی کیا کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں داس اپنے سوامی سے بڑا نہیں اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے تم یہ باتیں جانتے ہو اور یادی ان پر چلو تو دھنے ہو میں تم سب کے وشے میں نہیں کہتا جنہیں میں نے چن لیا ہے انہیں میں جانتا ہوں پرانتو یہ اس لیے کہ پویتر شاست کا یہ وچن پورا ہو جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی اب میں اس کے ہونے سے پہلے تمہیں جتا دیتا ہوں کہ جب یہ ہو جائے تو تم وشواس کرو کہ میں وہی ہوں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو گرہن کرتا ہے وہ مجھے گھرہن کرتا ہے جو اور جو مجھے گرہن کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو گھرہن کرتا ہے یہ باتیں کہہ کر یہیشو آتما میں ویاکول ہوا اور یہ گوائی دی میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا چیلے سندے سے کہ وہاں کس کے وشے میں کہتا ہے ایک دوسرے کی اور دیکھنے لگے اس کے چیلوں میں سے ایک جسے یشو پریم رکھتا تھا یشو کی چھاتی کی اور جھکا ہوا بیٹھا تھا شمان پترس نے اس کی اور سنکیت کر کر اس سے پوچھا بتا تو وہاں کس کے وشے میں کہتا ہے تب اس نے اسی طرح یشو کی چھاتی کی اور جھکے ہوئے اس سے پوچھا ہے پربو وہاں کون ہیں یشو نے اتر دیا جسے میں یہ روٹی کا ٹکڑا دبا کر دوں گا وہی ہے اور اس نے ٹکڑا دبا کر شمان اسکریوتی کے پتر یہودہ کو دیا ٹکڑا لیتے ہی شیطان اس میں سما گیا تب یشو نے اسے کہا جو تُو کرتا ہے تُرنت کر ایک منت did you see that کیا آپ اس بات کو دیکھتے ہیں Judas Iscariot who betrayed Jesus had an opportunity to repent and return till verse 27 اور یہودہ اس کھریوتی جس نے یشو مسیح کو دھوکا دیا اور پکڑوایا اس کے بعد ستائیسوے وچن تک موقع تھا کہ وہ من فرائے اور واپس یشو کے پاس آجا what does it say there ٹکڑا لیتے ہی شیطان اس میں سما گیا the moment he took the bread from the hand from the hand of Jesus and dipped in the gravy اور جیسے ہی اس نے اس روٹی کے دُبای ہوئے ٹکڑے کو یشو مسیح کے ہاتھ سے لیا and put it in his mouth اور اپنے مکھ میں رکھا the door of opportunity was closed for him اب وہ موقع کا دوار اس کے لئے بند ہو گیا اور تب شیطان اس میں سما گیا اور وہ ویشتی 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 کر رہا تھا اس کا ماخدرشن کر رہا تھا اسی بات کو کرنے کے لئے وہ شیطان اب اس کے اندر سما گیا don't you ever forget that as long as your opportunities are before you اور آپ کبھی اس بات کو نہ بھولیے ki jab tak موقع آپ کے سامنے ہیں don't delay anymore to come in true repentance and ask God to accept you even this morning if there is one listening to me your love is not as it used to be it is cold it is just so and so 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 but not whole hearted and you are satisfied by merely coming on sunday morning and going with that satisfaction i have been to church and so i am okay for the next one week don't think like that they make use of every opportunity to show your love and appreciation to jesus and if you don't do that slowly slowly the love begin to grow cold and please don't become one of those people about whom jesus said in the last days as the end is approaching many people's love will grow cold please don't wait till that your love is so cold and you think that whatever you do is perfectly alright and whatever you need to give up you better give up some people cannot give up certain bad habit it is habit why don't you give up your smoking or tamaku eating or anything else that will defile your body these habits will not only bring diseases upon you but it will also keep you from praising the lord with confidence your mouth is to praise the lord is holy and the worship is to a holy god and remember god is not mocked you cannot hide anything from god he knows what you need to give up how are to your married life is it okay do you love your husband whole heartedly as your own body and you love your wife in the same way don't play with your life games god is not mocked please patient he is long suffering and you think well nothing is happening to me I am okay it is his mercy extended to you but remember if you do not change there will soon come a time when the devil who is tempting you from outside will get inside of you and that will be the end of your opportunity because our God is a holy God he loves you till the end but the more he loves you you are taking him for granted nothing is happening to me but if you continue to do it especially I stand here with the fear and trembling with that kind of a life if you try to take communion remember what the Bible says you are eating and drinking condemnation God is very patient so in love he wait because it is a holy feast you don't think it is a feast because there is not abundance of food kept here a small piece of this roti always remember it represents the broken body of Jesus you need to live a worthy life worthy of the price you pay he paid for your salvation I got it with the highest price I could ever pay and I got it the highest price you can get it and you need to understand your salvation is not cheap Jesus earned it for you and Yeshua Messiah has paid the price for you and what is that price اور وہ دام کیا ہے اور یہ سونا اور چاندی سے نہیں تھا لیکن کیسے اس نے آپ کو کھریدا ہمیں چھڑایا گیا ہے میمنے کے پوٹر لہو کے دوارا اور یہ پرمیشور کا میمنا ہے کون اور یہ ہے پرمیشور کا پوٹر خود اور ستری ایک تام ہے وہ دوسرا سب سے پوٹر جن وہ سریشتی کرتا جو پرمیشور پتہ کا برابر ہے وہ خود نیچے دیدھاری ہوا اور ایک پاپ رہت لہو کو لیے ہوئی کیونکہ اس نے اپنے لہو کو اپنے پرتھوی کے پتہ یشارک پتہ سے نہیں پایا لیکن اس نے اپنے لہو کو پرمیشور پتہ سے پایا جو اس کا پتہ تھا ہمارا پتہ جو سورگ میں ہے اور کیوں اس نے ایک ایسا دام چکایا اور اسی پرکار جب وہ گیتکار اس گیت کو لکھتا ہے کی پرمیشور ہونے دے میں اس دام کے یوگر تھرنے پاؤں جو تُو نے میرے لیے چکا ہے یاد رکھئے کوئی سادھارن مولے اس نے نہیں چکا ہے اور یہ ایک ایسا دام تھا جو ادبود جو ورنان کی اپار شبتوں سے پرے اور بہت مہان تھا اور اسے حل کی ریتی سے نہ لیجئے بہت مہان تھا پرمیشور کے پرتی دھنے وادیت رہیے Army lift up our hats ہیے ہم می شور کرا hallelujah oh hallelujah 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 we worship the lord 16 اللہ hallelujah hallelujah say it the way I am saying it let the not is here in the okay hallelujah 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 ہیے پرمیشور کی آرادنا open your mouth اپنے موں کو کھول کر اس کی ارادنا کو کھریے اور اوچھی آوازوں سے اپنی رنتر اس کی ارادنا کو اس کی ستوتی کو اس کے دھنیواب کو دیجئے اور جیسے آپ اس کی ارادنا کو کرتے ہیں آپ اپنے ستھانوں پر کھڑے ہو جائیے وہ دام جو اس نے آپ کے لئے چکھایا پر میں شور ہے یہ دام اور کون چکا سکتا تھا کوئی بھی سوار کے دودھ نہیں اور کوئی بھی منوش بھی نہیں لیکن پرمیشور کے پوتر نے خود اس دام کو چکا ہے وہ ستھشٹی کرتا پرمیشور اللیلویہ 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 اور پربو میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں میں آپ کو آشیشت کرتا ہوں بھائی اور بہنو آپ اپنے موں کو کھول کر اس کی ستھوٹی کریں اس کی ارادھ نہ کریں اللیلویہ اللیلویہ اس نے پریم کیا اور انت تک ویسا ہی پریم رکھا اور وہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا اور اگر آپ ایک یہودہ اسکوریوت کے سمان ہے جس نے ہار مان لی اللیلویہ اللیلویہ جوکے آسمان اور مہی 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 سبی سنگی ہم گائے ہو سانا تو را جاو گا ہے را جا ہم گائے ہو سانا تو را جاو گا ہے را جاو گا سبی مہا ہو وی سدا تنیا واڈشو اللیلویہ ہمارا تودہ پیارے پیدا تو نے ہم سے تکا پیارے پیدا ہمیں بابوں سے چھوڑانے کو اپنے بیٹے کو گربہ کیا پیارے پیدا ہم سے اتنا پیار کیا ہمیں بابوں سے چھوڑانے کو اپنے بیٹے کو گروہ کھیا ہم سے اتنا پیارے پیدا سانا تم راجہ ہو embarrassing ہم گائے ہو ہوسانا اللہ تو راجا ہوں گا راجا تیری محمد اوہی صدی lit اللہ اللہ تو آی پردو آمان رہا كُدہ لابЫ لابد we worship and adore You Lord وقت وقت وɒن آج ہم تیری آرد نکر we bow before You ہم دندوت کرتے ہیں تری Singhasan کے سامن ہم اپنے ہاتھوں کو تری اور اٹھاتے ہیں ہم اپنے دلوں کو تیرے لئے کھولتے ہیں ہم اپنے آوازوں کو تیرے لئے اٹھاتے ہیں ہم اپنے دل سے تری استوثی اور پرشنسا کو کرتے ہیں o دنیواد ہمیں چھونے کے لئے thank you for healing us thank you for healing us thank you for forgiving us اور دھنی واد ہمیں شما کرنے کے لئے اور دھنی واد ہمیں فرسو ترو تازہ بنانے کے لئے اور دھنی واد ہمیں فرسو ترو تازہ بنانے کے لئے اور دھنی واد ہمیں فرسو ششکت بنانے کے لئے اور دھنی واد ہمیں پرکاشت کرنے کے لئے اور دھنی واد ہمارے ہرتے کو کھولنے کے لئے اور دھنی واد ہمارے ہرتے کو کھولنے کے لئے اور پرمیشور ہمارے ہرتے تیرے لئے کھولے ہیں دھنی واد bless your holy name bless the youngest child here till the oldest person because you love everybody you care for everybody thank you Jesus hallelujah 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 glory 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 to God thank you Jesus Lord you know those who need physical healing here by sending your your word you also have released that healing to their people thank you those of you who have some physical need God has touched you he has released his word of healing and such people can you lift up your hands and say go Lord Lord thank you for releasing your word of healing and I confess with my mouth that I am healed and I receive the healing I receive the healing in the name of Jesus hallelujah 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 I don't I don't believe that God wants to walk inside this sick and then go out sick you have come to the presence of the greatest doctor and you have come to the presence of the greatest doctor and you Jesus Christ is the doctor of all doctors amen he has seen you and if you love him you can be healed right now and walk out of this place healed thank you thank you Jesus amen we give you praise and glory in Jesus name amen 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 that is